اگر 6 مہینے کے کاف کو آپ سکا چارہ دیتے ہیں تو وہ کوئی پرابلم تو نہیں کرے گا ایسا ہی پرشنہ ہمیں کیا ہے ہمارے ایک سبسکرائبر بھائی جو کی ہے ہنی راج اور انہوں نے پوچھایا سرجی میں بیہار سے ہوں میرا کہنا ہے کہ 6 مہینے کے کاف کو ڈرائی چارہ دیں گے تو کوئی سمشہ تو نہیں کرے گا یعنی 6 مہینے کے کاف کو اگر آپ ڈرائی چارہ دے رہے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں کرے گا دیکھئے اگر آپ کا کاف 6 مہینے کا ہے تو آپ کو اسے ڈرائی چارہ دینا چاہیے کیونکہ ایکچولی ہوتا ہے جب بچے کا جنم ہوتا ہے اس سمیں اس کا جو رومن ہوتا ہے سب سے بڑے والا پیٹ جو ہم بڑے جانوروں کا کہتے ہیں لیکن بچے کا وہ چھوٹا ہوتا ہے ماتر چودہ پندرہ پرسنٹ ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے یعنی 3 یا 4 مہینے بعد رومن کا وکاس پہلے تو دوسرے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن رومن کا وکاس جو ہے وہ 3-4 مہینے بعد ایک دم سے کمپلیٹلی ہو جاتا ہے اور اس کی سائز جو پیٹ کے 4 حصے ہیں ان چاروں حصوں میں سے سب سے بڑی ہو جاتی ہے اور رومن ہی ہے جو چارے کو پچھانے کا کام کرتا ہے تو جب بات 6 مہینے پہ آتی ہے تو بھائی 5 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تب تک رومن کا وکاس ہو جاتا ہے تو آپ آرام سے اسے سکا چارہ دے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ اسے صرف سکا چارہ ہی نہ دیں اس میں آپ ہارا چارہ بھی مکس کریں اس کے علاوہ آپ اسے دانا مصرن بھی دیں اور دانا مصرن میں جو کاف اسٹارٹر ہوتا ہے وہ بنا کر کے دیں جس میں آناز بھی ہونا چاہیے کھلی بھی ہونا چاہیے کیٹل فیڈ بھی ہونا چاہیے اور ان سب کا کمبینیسن بنا کر کے آپ دیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آرام سے آپ چارہ اپنے کاف کو 6 مہینے کے کاف کو لے سکتے ہیں موسیقی